بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول کریم اما بعد وقعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و لاکفین و رکع سجود صدق اللہ مولانا لزیم مدرم سامین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ قرآن فیضان رمضان آج اس کے ہم چوبیس میں اپیسوڈ کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہیں پچیس محرودہ ہے اللہ تبارک و تعالی مہین سیام کی تمام برکتیں اور نعمتوں سے آپ اور مجھ کو سب کو مالا مال فرمائے امین ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل لائک کریں شیئر کریں سبکرائب کرنا مضبولیں اور میری اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کر کے سواب ادارہ ناصل کریں یہ ایک پیغام ہے اچھی باتیں ہیں کتنی اچھی باتیں آپ دوسروں تک پنچائیں گے اس کا جو سواب یقین اللہ کی فضل و کرم سے آپ کو بھی ملتا رہے گا فیضان رمضان میں ٹاپک تھا ہمارا فیضان اعتقاف اس حوالے سے آج ہم چند باتیں مزید آپ کے گوشت ہزار کریں گے اعتقاف توڑنے والی چیزوں کا بیان ہے اب ان باتوں کا بیان کیا جاتا ہے جن کے کرنے سے اعتقاف ٹوٹ جاتا ہے جہاں جہاں مسجد سے نکلنے پر اعتقاف ٹوٹنے کا حکم ہے وہاں کہ ہاتھہ مسجد یعنی امارت مسجد کی باؤنڈری وال سے نکلنا مراد ہے ام الممین حضرت سیدنا سیدہ آشاء طریقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں محتقیف کے لئے صحیح طریقہ یہ ہے کہ وہ نہ کسی مریض کی عیادت کو جائے نہ کسی جنازے میں شامل ہو نہ کسی عورت کو چھوے نہ اس کے ساتھ ملاب کرے نہ ہی ناغذی ضروریات کے سوا کسی بھی ضروریت یعنی ضرورت کے باہر نکلے سنن ابی دعوت یعنی جن چیزوں سے شریعت نے منع کیا ہے وہ کام نہ کرے وہ طریقے میں نے جنادے میں نہیں جا سکتا میت کے سامنے نہیں جا سکتا دوسرے نمبر میں عیادت نہیں کسکتا اور عورت کو چھوے نہ اس سے ملاب کریں آپ حضور مسجد یعنی ہاتھ مسجد سے باہر نکل گئے یہ نکلنا ایک ہی لمحے کے لئے ہو تو اس سے اعتقاف ٹوپ جائے گا واضح رہے کہ مسجد سے نکلنا اس وقت کہا جائے گا جب پاؤں مسجد سے اس طرح باہر نکل جائیں کہ اسے ارفن مسجد سے نکلنا کہا جا سکے لہذا اگر صرف سر مسجد سے نکال دیا تو اسے اعتقاف فاصل یعنی ٹوٹے گا نہیں بلا ضرورت شریع مسجد سے باہر نکلنا ہاں جان بھول کر ہو یا بھول کر یا غلطی سے بار صورت اس سے اعتقاف ٹوٹ جاتا ہے البتہ اگر بھول کر یا غلطی سے باہر نکلیں گے تو اسی طرح اعتقاف توڑنے کا گناہ نہیں ہوگا رد مختار اسی طرح آپ شریع ضرورت سے احاطے مسجد سے باہر نکلیں لیکن ضرورت سے فارض ہونے کے بعد ایک لمحے کے لیے بھی باہر ٹھہر گئے تو اس سے بھی اعتقاف ٹوٹ جائے گا اعتقاف کے لیے چونکہ روزہ شرط ہے اس لیے روزہ ٹوڑ دینے سے بھی اعتقاف ٹوٹ جاتا ہے ہا یہ روزہ کسی عزت سے توڑا ہو یا بلا عزت یعنی جان بوشتہ توڑا ہو یا غلطی سے ٹوٹ جائے ہر صورت میں اعتقاف ٹوٹ جاتا ہے یعنی روزہ اگر اراداتا یا غیر ارادی طور پر بھی ٹوٹ گیا اعتقاف کی صورت میں اعتقاف جاتا رہے گا لیکن بے اختیار کوئی عمل ایسا ہو گیا جو روزہ کے منافی تھا مثلا صبح صادق کرو ہونے کے بعد تک کھاتے رہے یا گروہ افتار سے پہلے ہی ازان شروع ہو گیا یا سائرن شروع ہو گیا اور افتار کا لیا پتہ چلا کہ ازان اور سائرن وقت سے پہلے ہی ہو گئے تھے اس طرح بھی روزہ ٹوٹ جائے گا یا روزہ یاد ہونے کے باوجود کلی کرتے وقت بے اختیار پانی حلق میں چلا گیا تو ان تمام صورتوں میں روزہ بھی جاتا رہا اعتقاف بھی جاتا رہا اگر روزہ ہی یاد نہ رہا اور گھول کر کچھ خواہ پی لیا تو اس سے نہ روزہ ٹوٹا نہ ہی اعتقاف مطقیف اسلامی بھائی اور یاد رکھیں کہ وہ تمام مورجین کے اعتقاف سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے جمع کرنے سے بھی اعتقاف ٹوٹ جاتا ہے ہا جمع جان بھول کر دن میں کر یا گا میں مسجد میں کر یا مسجد سے بائی اس سے انزال ہو یا نہ ہو ہر صورت میں اعتقاف ٹوٹ جاتا ہے بوشو کنار اعتقاف کی حالت میں ناجائز ہے اور اگر اس سے انزال ہو جائے تو اعتقاف بھی ٹوٹ جاتا ہے لیکن اگر انزال نہ ہو تو ناجائز ہونے کے بابجود اعتقاف نہیں ٹوٹ جاتے مختار پیشاف کرنے کے لیے اخات مچے سے بائی گیا کر ہا نے روک لیا اعتقاف فاسد ہو گیا اللہ اکبر فتاوہ علمگیری مختیف اگر بے ہوش یا مجنون یعنی پاگل ہو گیا اور یہ بے ہوش یا جنون اتنا طول پکڑ جائے کہ روزہ نہ ہو سکے تو اعتقاف جاتا رہا اور قضاء واجب ہے اگر کئی سال کے بعد صحت مند ہو یعنی پاگل بندہ ہو گیا اعتقاف کی حالت میں ذہن تبازن حراب ہو گیا تو اعتقاف کی قضاء کرے گا چاہے جنگی میں کبھی بھی موقع مل جائے موت کی مسجد ہی میں کھائے پیئے ان امور کے لیے مسجد سے باہر جائے گا مگر یہ حیار رہے کہ مسجد علودہ نہ ہو اگر آپ کے کھانا مسجد میں لاکھ لے کھال تو کوئی ہر دن مرز کے علاج کے لیے مسجد سے نکلے تو اعتقاف ٹوٹ جائے گا رد مطاع باز ایسا ہوتا ہے کوئی بیمار ہو جاتا ہے اعتقاف کے طرح رہ گیا تو علاج کر آکے واپس آ جاؤں گا تو اعتقاف جاتا رہ گا اس پر قضاء ہوگی قضاء کیا ہے کہ وہ کسی بھی دن رمضان کے بعد یا واقعی جو رمضان کے دن رہ گیا اگر کسی موش کو نیند کی حالت میں چلنے کی بیماری ہو اور وہ نیند میں چلتے پھرتے مسجد سے نکل گیا تو اعتقاف فاسد ہو جائے گا کوئی مرتد کو ایمان کی توفیق فرمائے تو فاسد شدہ اعتقاف کی قضاء نہیں کیونکہ اعتد یعنی اسلام سے پھر جاننے سے زمانہ اسلام کے تمام عمال ضائع ہو جاتے ہیں یہ تھی باتیں جن چیزوں تھے اعتقاف کھوٹ جاتا ہے اور آپ یہ بھی بتاتا چلوں چک کا روضہ حضور نبی کریم نے سوم وصاب یعنی بغیر سادی اور سوم سکود یعنی چک روضہ رکھنے سے منع فرمایا مسنت احمد آزم رضی اللہ تعالی عوام میں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ مسجد میں پردے لگا کر اس کے اندر بلکل چھپ چاپ بڑھے رہنا چاہیے حالان بھی اعتقاف برست ہے فقہ اکرام رحمہ اللہ تعالی تعالی اعتقاف کی حالت میں ہموشی کو عبادت سمجھ کر اپنائے رکھنا مقروع تحریمی نجائز ہے اور اگر چپ رہنا سواب کی بات سمجھ کر نہ ہو تو کوئی مذائقہ نہیں اور بری بات سے بچنے کیلئے چپ رہنا ہو تو اعلی درجہ کی چیز ہے کیونکہ بری بات زبان سے نہ نکال نا واجب ہے اور نکال نا گناہ اور جس بات میں نہ سواب ہو نہ گناہ یعنی مباہ بات بھی مکروع ہے مگر ضرورتا اجازت ہے بلا ضرورت مسجد میں مباہ باتیں نیکیوں کو اس طرح کھا عزتی کرنا جو غیبت چولی حسد کسی پر تعمت یا بختان بند کسی کا مزاق اڑھانا دل ازاری کرنا فوش باتیں کرنا گانے باجے سننا گالم گلوش کرنا نہ حق لڑائی جگڑا کرنا داری مروانا ایک مٹھی سے گھٹانا یہ سب گناہ ہے اور مسجد میں وہ بھی حالت اعتقاف میں ظاہر ہے اور بھی سر گناہ ہے ان گناہ وں سے توبہ سچی اور سچی توبہ کرنی چاہیے ہمیشہ کے لئے توبہ کرنی چاہیے اگر کسی نے حالت اعتقاف میں محضی اللہ کوئی نشہ اور چیز رات میں استعمال کی تو اس اعتقاف نہیں ٹوٹے گا لازم ہوگی لیکن گناہ نہ ہوگا اعتقاف کے دوران کوئی ایسی بیماری پیدا ہوگی جس کا علاج مسئل سے باید نکلے یعنی باید نکلے بغیر نہیں ہو سکتا اعتقاف توڑنا جائے 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 جن چیزوں میں اجازت دے لیے ان چیزوں میں ان مجبوریوں میں ان حالات میں اعتقاف کو توڑ کر جائے جا سکتا ہے وہ باتیں ہیں اگر کوئی مار ہوگیا ہے تو علاج کرانے کے لیے مچے سے باید جانا پڑے گا تو وہ جا سکتا اور اعتقاف تونا جائے گا کوئی آدمی دوب رہا ہو یا آگ میں جد آؤ تو اعتقاف توڑ 38 اگر جنازہ آجائے کوئی اور نماز پڑھنے والا نہیں ہے تو اعتقاف توڑ کر ایاتہ مسجد سے باہر نکل کر بھی نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے کوئی شخص زبدستی نکال کر باہر لے جائے مثلا حکومت کی طرف سے گرفتاری کا وارنٹ آجائے تو بھی اعتقاف توڑنا جائز ہے جبکہ فوراً دوسری مسجد میں جاننا ممکن نہ ہو اگر اپنے عزیز محرم یا زوجہ کا انتقال ہو جائے تو نماز جنازہ کے لئے اعتقاف توڑ سکتے ہیں وگر قضاء کرنا واجب ہو جائے گا آپ اگر کسی معاملہ میں گواہ ہوں اور آپ کی گواہ پر فیصلہ محقوب ہو تو آپ کی جائز اعتقاف توڑ کر زوائی دینے کے لئے جائیں اور حق دار کے حق کو ضائع ہونے سے بچائیں بڑے ہی ضروری مسائل ہیں یہ جو امیری علیہ سنت پیر دامت برکات ملالیہ نے پیش کیے اپنے کتاب فیضان رمضان میں دچ کی میں نے آپ کے سامنے جیدہ جیدہ مسائل گوش گزار کیے حاجت روای اور ایک دن کے اعتقاف کی فضیلت سماس فرمائیں محدثین اکرام نے محبوب رب زلجلال صلی اللہ علیہ کی ظاہری انتقال و ملال کے تھوڑے ہی غصے کے بعد ایک نہائیت ہی ذکا نکل کیا ہے چنانچہ منقول ہے کہ حضرت سیدہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی مسجد نبی الشریف کی پر نور احمد سے معمول فضاؤں میں مرتب سے ایک نہائیت غمدین شخص صاحب رضی اللہ تعالی نے حمد دی کے ساتھ وجہ غم دریافت کی اے رسول اللہ کی چچا جان رضی اللہ تعالی کی عمدار صلی اللہ علیہ وسلم کے مدار پور انواد کی طرف انشاء کرتے ہوئے کہنے لگا اس روزہ انور کے اندر تشریف فرما نبی آخر رضی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حرمت یعنی عزت کی قسم اس کا حق ادا کرنے کی استطاعت یعنی طاقت نہیں رکھتا حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی نے فرما کیا میں تمہاری سپارش کروں اس نے عرض کی جس طرح آپ بہتر سمجھ چنہ کی ابن عباس یہ سن کر فوری محجد شریف سے نبی شریف سے باہر نکل آئے یہ دیکھ کر وہ شخص محتجب ہوا ہو کر عرض گزار ہوا کیا آپ اتقاف مدار نو بہار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اشکبار ہوگے کیونکہ سرکار نامدار کو جدا ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تا سرکار اللہ اللہ کی یاد انہیں بے قرار کر دیا آنکھوں سے آنسو آگئے آنسو کی جڑی لگ گئی ہے اس پہ دیوانگی چھا گئی ہے یاد آقا مانے لگے کچھ زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ میں نے اس مدار شریعہ میں آرام فرمانے والے پیار آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے خود اپنے کانوں سے سنا ہے کہ فرما رہے تھے جو اپنے کی زیبائی کی حاجت روائی کے لئے چلے اور اس کو پورا کر دے تو یہ دس شعب الیمان خلا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اعتقاف کی حالت میں کسی حاجت مند کی حاجت کو جائز حاجت کو پورا کر دے فرمایا اگر اسے اعتقاف توڑنا ہی پڑے قضا ہی کرنا پڑے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو دس سال کے اعتقاف سے زیادہ اگر کسی غریب کی کسی حاجت کو رکا دی لیکن اس میں بھی صورتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت اور ان کے صدق ہماری مقبرت ہو جب ایک دن کے اعتقاف کتنی فضیلت ہے تو پھر دس سال کے اعتقاف سے بھی افضل کی برکتوں کا کون اندازہ کر سکتا ہے سکای سے اپنے بھائیوں کی حاجت روائی اور مشکل کشائی کی فضیلت بھی معلوم ہوئی میرے دوستو اس کے علاوہ بشمار مسائل ہیں اعتقاف کی حوالے سے اور بھی مسائل ہیں اگر وہ ارز کروں تو زیادہ چلا جائے گا واقعی کے مسائل انشاءاللہ کل کی نشست میں بیان کریں گے کوشش کریں گے کل فیضان اعتقاف کے حوالت جو اور ضروری مسائل ہیں مکمل کر اگلے ٹاپک کی طرف اپنے پرگام کو لے کے جنیں گے زکاة کا موضوع بھی زیر گوھر ہے فطرانہ بھی چاند دن باقی ہیں تو انشاءاللہ اس کے حوالے سے بھی چاند بات گوش عزاج کریں گے کل انشاءاللہ کوش کر وائن ڈ اپ کریں گے اس موضوع کو اعتقاف کے حوالے سے اللہ بہتر سے بہتر سباب اپنے پیار حبیب صلی اللہ علیہ کی تفیل ان کی نیگ عزوات کی نیگ بیٹیوں کی تفیل فرمائے آمین سمہ آمین بجائن نبی آمین دعا ہے کہ اللہ تبارک وطاللہ تمام عمد مسلمہ قومہ حصیح رمضان مبارک کی دیروں برکت رحمت وطاللہ مال مال فرمائے وآخر دعوائی ان الحمد اللہ رب العالمین آخر میں پھر ارز کرتا ہوں میرے اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں